اس رستے میں استاد بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے مجھ پہ کہ اس نے زندگی میں استادوں جیسی نعمت سے مجھے خوب نوازا ہے دوستوں کی شکل میں بھی اس نے استاد دیئے اور میرے ان استادوں نے میرا پرسپیکٹیو بڑا وسیع کر دیا ایک استاد نے علم اعتدال اور اللہ کی یاد کا ایسا عملی ثبوت دیا اور ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا میرے لیے تو ایک استاد نے محبت کی عملی مشاہدے سے آشنا کروایا مجھے پھر ایک استاد اور اتا کیا اللہ نے دوست کے روپ میں اس نے مخلوق کی خدمت اور محبت کا ایک میار سٹ کر دیا میرے لیے میری زندگی میں پتہ بندہ سب سے زیادہ انفلینس اپنے دوستوں سے ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے کا حشر اپنے دوستوں کے ساتھ ہے لیکن شاید انہیں بھی ہم خود نہیں چوز کرتے یہ عالم ارواح کے تعلق ہیں آپ کی زندگی میں لوگ نہیں آتے دراصل مواقع آتے ہیں خیر و شرک کی طرف بھڑنے کے پھر کوئی سپیشلسٹ آتا ہے اور اللہ آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے منزل ایک ہوتی ہے تو ہم سفر وہ ملا دیتا ہے اللہ کے رستے میں اللہ آپ کی دوستیاں کروا دیتا ہے اپنے کچھ خاص دوستوں کے ساتھ پھر آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی ڈال دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ جو رشتہ ہے نا وہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور وہ دوست آپ کے مسلح کا بھائی ہوتا ہے آپ کی نمازوں کا بھائی ہوتا ہے وہ محبت کا بھائی ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ خدمت کا بھائی ہوتا ہے آپ اور وہ جنت کے بھائی ہوتے ہیں برادر فروم انادر مدر قدرت کے اس کار خانے میں کچھ بھی حادثہ تنیا پھر اتفاقن نہیں ہوتا ہر چیز پلانڈ ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تب میں یہ نہ کرتا اور یہ کر لیتا تو پھر یہ ہو جانا تھا بھائی وہ ہونا ہی نہیں تھا اس لیے نہیں ہوا یہی ہونا تھا جو ہوا ہے اور وہی ہوگا جو ہونا ہے وَمَا تُشَعَوْنَا إِلَّا يَشَعَاللَّ آج میں جہاں ہوں مجھے یہی ہونا تھا وہ پچھلی ساری نکامیاں وہ ساری کامیابیاں وہ دیر وہ صویر وہ سب اسی لیے ہوئی تھیں کیونکہ مجھے آج یہاں ہونا تھا جہاں آج میں بیٹھا ہوں یہی حکم تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں پڑھاؤں گا لیکن میں نے یہی کام کرنا تھا اس نے یہی کام کروانا تھا مجھ سے اور پھر اب جو اس نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے میری اوقات ویکھو تو اس کریم دے کرم دے انتہا ویکھو کبھی کبھی تو جب میں اس کی رحمت پہ بڑا غور کرتا ہوں اس رحمان اور رحم کے بارے میں سوچتا ہوں میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے ایسا کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ یہ جو دوزخ والی ترم ہے نا یہ محض ایک افسان ہے اتنا پیار آتا ہے اس پہ جب اس کی محبت کے بارے میں سوچتے ہیں جب اس کرامت کے بارے میں سوچتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ثابی تھا نا بددو وہ آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے روزی صاحب کھون لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود حساب لے گا وہ بڑے ہی خوش ہوئے مسکراہت آگئے ان کے چہرے پہ اور جانے لگے مسکراہت ہوئے آپ نے کہا یار اس کو بلا کے لاؤ ذرا واپس بلا کے لائے واپس آپ نے پوچھا آپ اتنا مسکراہ کی رہے ہیں اتنا خوش کی ہو رہے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بات ہی اتنی پیاری کہی ہے آپ نے کہا اس پہ ہسنے والی کیا بات تھی یا اتنا خوش ہونے والی کون سی بات تھی میں نے تو آپ سے یہی کہا کہ اللہ خود حساب لے گا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جب کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو وہ ماف کر دیتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کائنات میں اللہ سے بڑا عالی ظرف کون ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انبر پہ مسکراہت آئی آپ نے کہا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے